پہلے بات کریں گے آرمی چیف جانرل آسم منیر سے چین کے وزیر خارجہ کینگ گینگ نے اور قائم اکان افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے الگ الگ ملاقات کی ہے ملاقاتوں میں علاقائی سلامتی دفاعی تعاون بورڈر منجمنٹ سمیت باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق چینی وزیر خارجہ سے ملاقات میں آرمی چیف نے چین پاکستان سٹریٹیجک تعلقات کے لیے پاکستان کے عظم کا عیادہ اور سی پیک منصوبے کے لیے چین کی مکمل حمایت کا اظہار کیا آرمی چیف نے کہا سی پیک چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹف کا ایک اہم جزب ہے آرمی چیف نے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر پاکستان کے لیے چین کی غیر متزلزل حمایت کو سر آہا چینی وزیر خارجہ نے برادر ممالک کے درمیان دیرینہ سٹریٹیجک تعلقات کی اہمیت کو جاگر کیا انہوں نے سی پیک پر ہونے والی پیش رفت پر اتمنان کا اظہار کیا اور اس کی بروقت تکمیل کے لیے چین کے عظم کا عیادہ کیا ہے اسی پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ فان لائن پر موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار لیفٹینٹ جارنل ریٹائیڈ نعیم خالی لودی صاحب نعیم خالی لودی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے تو چین اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کا اس وقت پاکستان کا یہ دورہ کتنا اہم سمجھتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم نعیم خالی لودی صاحب آپ کو دوبارہ کنیکٹ کریں کچھ آپ کی لائن میں تھوڑی ڈسروشن آ رہی ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر سے چین کے وزیر خارجہ کینگ گینگ نے اور قائم اکام افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے الگ الگ ملاقات کی ہے ملاقاتوں میں علاقائی سلامتی دفاعی تعاون بورڈر منجمنٹ سمیت بہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے آئی ایس پی آر کا بتانا ہے کہ چینی وزیر خارجہ سے ملاقات میں آرمی چیف نے چین پاکستان سٹریٹیجک تعلقات کے لیے پاکستان کے عظم کا عیادہ اور سی پیک منصوبے کے لیے چین کی مکمل حمایت کا اظہار کیا آرمی چیف نے کہا کہ سی پیک چین کے بیلٹ انڈ روڈ انیشیئیٹیو کا ایک اہم جزو ہے آرمی چیف نے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر پاکستان کے لیے چین کی غیر متزلزل حمایت کو سراہا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف سے چینی وزیر خارجہ کی ملاقات مصبت نوٹ پر ختم ہوئی جس میں فریقہ نے پاکستان اور چین کے درمیان دیرینہ دوستی کو مزید مضبوط کرنے کے عظم کا عیادہ کیا آرمی چیف جنرل آسیم منیر سے قائم مقام افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے ملاقات کی ملاقات میں علاقائی سلامتی بارڈر مینجمنٹ موجودہ سیکیورٹی محال میں بہتری کے لیے دو طرفہ سیکیورٹی میکنزم بہتر بنانے سامیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا آرمی چیف نے کہا دہشت گردی اور انتہا پسندی کے مشترکہ چیلنجز سے نمٹے کے لیے تعاون بڑھانا ضروری ہے افغان قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی نے افغانستان کے عوام کے لیے پاکستان کی روایتی حمایت کو سراہا انہوں نے کہا کہ علاقہ اس حکام اور خوشحالی کے فروغ کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں آرمی چیف نے افغان عبوری حکومت کی جانب سے مکمل حمایت اور عظم کی ضرورت کا عیادہ کیا افغان وزیر خارجہ نے پاکستان کے افغانستان کے لیے امن اور ترقی میں سہولت کاری کے کردار کو تسلیم کیا فریقین نے دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے اور مشترکہ مسائل حل کرنے کے لیے رابطے برقرار رکھنے پر بھی اتفاق کیا آرمی چیف نے مستحکم پرامن اور خوشحال افغانستان کے لیے پاکستان کے عظم کا عیادہ کیا آرمی چیف جنرل آسمونیر سے چین کے وزیر خارجہ کینگ گینگ نے اور قائم مقام افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے الگ الگ ملاقات کیا ملاقات میں علاقائی سلامتی دفاعی تعاون بورڈر مینجمنٹ سمیت بہامی دلچسپی کے عمور پر تبادہ خیال کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل چینی وزیر خارجہ سے ملاقات میں آرمی چیف نے چین پاکستان سٹریٹیجک تعلقات کے لیے پاکستان کے عظم کا عیادہ کیا